اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اچھا آج کا جو ولوگ ہے وہ لاس پارٹ ہے ہمارا سیل شاپنگ سیریز کا ٹھیک ہے جس کے پرانے دو پارٹ ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں ان کا لنک ایڈ کر دوں گی تو آپ اگر دیکھنا چاہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ ساری جو کلپس ہیں یہ ان دو پارٹس کی ہیں جو بھی ہم نے وہاں سے لیا یا دیکھا یا جو بھی ہے تو ابھی جو ہے تھرڈ پارٹ میں سٹارٹ کروں گی تھرڈ پارٹ میں نے اس لیے روک دیا تھا کیونکہ ہم نے اس میں کھا دی کا جو نیو آرائیول ہے اس کو دیکھا تھا میں نے نیو آرائیول میں سے کچھ بھی نہیں خرید ہے مگر میں کیونکہ دیکھ رہی تھی اور ویڈیو میں نے بنائی ہے تو میں نے سوچھا میں ایڈ کر دوں آپ لوگ دیکھ لیں جن کو دیکھنا ہوگا یہ جو سارے ریکس ہیں یہ نیو آرائیول کے ہیں اور ان میں ایمبرویڈری کے بھی ڈریسز ہیں اس کے علاوہ تھوڑا سا گھوٹے جیسا بھی کام ہوا ہے اور سارے یہ جو ریکس ہیں یہ نیو آرائیول ہی کے ہیں اور مجھے جو سب سے زیادہ اچھے لگ رہے تھے وہ ایمبرویڈری کے اچھے لگ رہے تھے ایمبرویڈری مجھے ویسے بھی بہت اچھے لگتی ہے اور امی جو ہے وہ سائٹ پر ان کو ایک ڈوبٹا پسند آگیا تو وہ ڈوبٹے کی جو ریک ہے اس کو دیکھ رہی ہیں اور کلرز کے اندر بہت ورائیٹی ہے جس کو جس طریقے کا کلر پسند ہے لائٹ ڈل سٹل تو کلرز میں بہت زیادہ ورائیٹی ہے مگر جو مجھے بہت پیاری کلیکشن لگی ہے وہ یہ والی لگی ہے اچھا یہ والی جو ان کی کلیکشن ہے یہ دائیڈ ایمبرویڈریٹ کلیکشن ہے اور یہ 3 پیس کلیکشن ہے اور مجھے اس میں سپیشلی جو کلرز اچھے لگے نا گرین بھی بہت اچھا ہے بلیک پنگ بہت اچھا ہے مگر سپیشلی جو کلرز مجھے اچھے لگے وہ بلیک ان وائٹ اچھا لگے اس کے لابہ وائٹ پہ وائٹ ایمبرویڈری بھی ہوئی بھی ہے اور بلیک پہ بلیک بھی ہوئی بھی ہے اور جو یہ کپڑا ہے یہ وزکاوس کریپ کا کپڑا ہے یہ میں نے وہاں پہ پڑھا تھا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں میں خود سے نہیں بتا رہی ہوں اور شیڈ کی جو لیند تھی وہ 3.25 میٹر تھی اور دوبیٹا اور بوٹمز کی جو لیند تھی وہ 2.5 میٹر تھی دوسرا کلرز بھی بہت اچھے ہیں مجھے تو سپیشلی گرین اور وائٹ بلیک ان وائٹ جو ہے بہت اچھا لگے ہر بندی کی اپنی پسند ہوتی ہے مگر بلیک ان وائٹ اور اس کے پاس سیکنڈ پہ گرین جو ہے وہ بہت پیار ہے اور سامنے سے آپ دیکھیں گے تو زیادہ اچھا لگ رہے ہیں اور جو اس کلیکشن کی پرائز تھی وہ تھی 6490 اچھا جو یہ والی کلیکشن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ والا ڈریس دیکھ رہے ہیں مجھے یہ کلیکشن کا نیم نہیں پتا کیونکہ میں نے اس کو دھیان سے دیکھا ہے میں نے امبرویڈڈ والی کو دیکھا ہے تو اس کے بارے میں اگر آپ کو دیکھنا ہو آپ وائب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ مجھے بعد میں کمنٹس کے اندر بہت قویسٹنز آ رہے ہوتے ہیں تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں بیس طریقہ ہوتا ہے آپ وائب سائٹ پہ دیکھیں سمر سیل بھی ان کی لگی ہوئی ہے تو آپ جو بھی ڈیٹ ہے وہاں پہ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں اور یہ والا بھی مجھے بہت پیارا ڈریس لگا ہوا تھا اچھا یہ جو ڈریسز تھے نا ان کا یہ تھا کہ ان کے جو ڈوبڈٹا تھے نا ان پہ یہ ہے کہ آپ کو تھریڈ والی ایمبرویڈری ملے گی بہت باریک سی اور جو ان کے ڈوبڈٹے ہیں نا وہ اس طریقے کے ہیں جیسے شال ہوتی ہے تھوڑا سا موٹا کپرا ہے یہ مطبع کراچی کی سردی کے لیے بلکل صحیح ہے اس طریقے کا یہ کپرا تھا اور نو ڈاوٹ ڈیزائن بھی اچھے تھے مجھے اچھا لگا تھا وائٹ والا مجھے بہت اچھا لگا تھا تو ابھی ہم وہی دیکھ رہے ہیں بہت بیٹھی بھی اس کی ایمبرویڈری ہے اچھا ہے کافی اور بھڑاوہ کام ہے اس کے علاوہ اگر کسی کو بھڑاوہ نہیں چاہیے تو آپ نیچے والے پہ دیکھیں جو بلو کلر کے اس پہ مطبع اتنا کام نہیں ہوا اور یہ ان کی باقی کلیکشن ہے جو ان میں سے کچھ ٹو پیس ہیں کچھ تھری پیس ہیں ٹو پیس کے اندر جو ہے وہ شرٹ اینڈ بوٹمز بھی ہے اور شرٹ اینڈ ڈوبٹا بھی ہے جیسے میں ہمیشہ شرٹ اور ڈوبٹا لیتی ہوں میں کبھی بوٹمز نہیں لیتی ہوں ساتھ میں جیسے جس کو پسند ہے وہ ایسے لے سکتا ہے اور ڈیفرنٹ کلرز کی ورائٹی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ دور سے اس لیے بنایا کیونکہ اگر آپ دور سے ویڈیو بنایا تو کافی زیادہ مطبع کپڑے آجاتے ہیں پاس سے تو پھر ایک 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 کر کے دکھانا پڑتا ہے اور یہ ٹو پیس کے بھی اندر جو ہے تھوڑا سا آپ کو گوٹی کا کام یا جو بھی یہ کام ہے مل جائے گا اور اس میں بھی کلر کی ورائٹی بہت زیادہ یہ پیچ کلر سامنے سے بہت اچھا لگ رہا تھا ویڈیو میں دل سا آرہا ہے مگر سامنے تھوڑا سا برائٹ لگ رہا تھا اور کافی پیارا کلر لگ رہا تھا بلو بھی بہت اچھا لگ رہا تھا میں بھی ویڈیو میں دیکھ رہی تو مجھے کافی ڈل سے یہ لگ رہے ہیں اس کے علاوہ اچھا انہوں نے یہ ایک نیو کپڑا انٹریڈیوز کروایا ہے دینم سے ملتا جلتا ہے مطلب یہ تھوڑا موٹا کروایا ہے آپ اس کے کرتا شیٹس بنوا سکتے ہیں اس کے لیے بہت اچھا مطلب کمپلیٹلی یہ شلوار کمیز رہی ہیں جن لوگوں کو سپیشل کرتا پہننا پسند ہیں سردیوں میں تو یہ ان کے لیے بہت اچھے پرنٹس ہیں اچھا یہ والا جو خادی کا ایریا ہے یہ ان کا فیسٹیف کلیکشن یا لکجری کلیکشن انہوں نے یہاں پہ ڈسپلی کی بھی ہوتی ہے اور یہاں پہ میں نے یہ بات نور کیے کہ کچھ پرانی کلیکشن بھی ڈسپلی ہوئی تھی مگر وہ سیل پہ نہیں تھی اور کچھ نیو ڈسپلی بھی ہوئی تھی جو نیو آرائیول ہے لیکن یہاں پہ جو بھی لگا ہوتا وہ سیل پہ نہیں تھی سپیشلی اس جگہ پہ اور کلرز بہت پیارے ہوتے ہیں اس آلویز ان لوگوں کے مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں پہلے میں یہی سمجھی کہ یہاں پہ ساری نیو آرائیول کی کلیکشن ہوگی جو لکجری کلیکشن ہے مگر ایسا بلکل بھی نہیں ہے ابھی اس ریک پہ جو سب سے اینڈ پہ ڈیزائنیک لگا ہوا ہے وائٹ کلر کا اور اس پہ مطلب کلر فول ایمبرویڈری ہوئی ہوئی ہے تو وہ مجھے یاد ہے وہ میں نے پہلے بھی دیکھی ہے اور وہ چھوٹی ایت سے میں دیکھ رہی ہوں ایون دیٹ یہاں پہ بھی کچھ کپڑے ہیں جو میں چھوٹی ایت سے دیکھ رہی ہوں میں آپ کو آگے بتاتی ہوں یہ جو ہیں یہ ساری ایمبرویڈری جو ہیں ان میں سے کچھ بڑی ایت پہ بھی تھی اور کچھ ابھی کی ہے سپیشلی جو آگے آپ پرپل ییلو کلر کا دیکھ رہے ہیں اوپر پرپل ہے نیچے ییلو یہ والا ریک جو ہے یہ بڑی ایت سے پہلے کا آیا ہے اور اسے جو نیکسٹ ریک ہے وہ چھوٹی ایت سے میں دیکھ رہی ہوں مگر ان میں کسی پہ بھی سیل نہیں تھی تو بس یہ جتنے بھی تھے میں نے دکھائے ہیں آف لیوک کو اور آگے میں ان کے اسیسریز ایریا میں آئی ہوں مجھے بہت پیارا یہ پرس لگا مجھے ایمبرویڈری کے چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں دوسری بات یہ کہ پرس جو ہوتے ہیں اگر آپ لیدر کے لے لو تو ان کا لیدر جو ہے وہ خراب ہو جاتا نو میٹر کس بھی برینڈ کا ہو پہلے میں گولائمت کے لیتی تھی ابھی نہیں بہت پہلے جب گولائمت کی آوٹلٹس جو بننا شروع ہی تھی تب اور گولائمت کا جو لیدر ہے نا وہ ایسے پاودر کی طرح بکھر جاتا ہے اگر آپ اسے یوز نہ کریں اور وہ پڑا رہے ہیں کچھ عرصے یوز بھی بے شک کر لیں اور دوسرا اگر ہم بڑے زیادہ برینڈز کی بات کریں جیسے ایلڈو ہے تو میری امی کا جو پرس اوائلڈو کا ہے اور انہوں نے لیا تھا 2019 میں اب جا کے وہ ہلکا سا خراب ہوا یہ ہے کہ آپ تھوڑا ایکسپنسیو لیتے ہیں وہ بعد میں خراب ہوگا مگر خراب ہوتا ہے لیدر میں ایڈونٹ نو کیوں ایشو آتا ہے ابھی میرے پاس چالز اینکیت کا ہے تو اس کے تھوڑا سا کلر کے اندر ایشو آنے لگیا جبکہ میں نے ان کو کمپلینٹ بھی کی ہے اور اس کا میں نے بلوگ بنایا بھی تھا آپ لوگوں کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں مگر ایشو آ جاتا ہے میں نے ہمیشہ نوٹ کیا تو جو کپرے کے پرس ہوتے ہیں وہ سب سے بیسٹ ہوتے ہیں وہ نہ ہی خراب ہوتے ہیں نہ ہی کوئی مسئلہ آتا ہے ان کے اندر میں نے خادی سے پرس لیا تھا وہ کپرے کا پاؤچ ہے اور وہ ابھی تک سیم ہے اور یہاں پہ ہم ماسک دیکھ رہے ہیں ماسک مجھے اچھا نہیں لگا کوئی سابی جس طریقہ کا مجھے چاہیے سمپل اینڈ پین اس طرح کے موجود نہیں تھے اس کے علاوہ ان کی ایسیسریز کی جو اندر ہیں ان کی جولری بھی ہے اور خادی کی جو جولری ہے وہ ہمیشہ باقی برینڈ سے بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے کافی ایتنیک قسم کی ہوتی ہے اور مزی کی ہوتی ہے مطلب کلچرل آپ کہہ سکتے ہیں کسی بھی کلچر کو ریپریزینٹ کر رہی ہوتی ہے مجھے پسند ہے اور یہ ان کا پرفیوم سیکشن ہے یہاں پہ امی کو انہوں نے اپنا پرفیوم جب چیک کروایا تو امی کو تھوڑی سی الرجی ہو گئی تھی تو آپ اگر سنسیٹیو ہیں تھوڑی سا پرفیوم کی سینٹ کو لے کے تو پھر دھیان سے جب بھی آپ کھا دیایں یوز کریے گا کیونکہ ان کے جو پرفیوم ہیں وہ کافی سٹرونگ ہیں تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو بھی بتا دوں اور کراچی میں پتہ نہیں کتنے منس کے بعد جو ہے وہ دائن ان اوپن ہوئی ہے اور فوڈ کوٹ سپیشلی اوپن ہوئی ہے میں ہمیشہ فوڈ کوٹ میں کھانا پسند کرتی ہوں کیونکہ فوڈ کوٹ کے اندر آپ کو بہت زیادہ ورائیٹی مل جاتی ہے آپشنز بہت ہو جاتے ہیں کسی آپ ایک سپیسیفک ریسٹرونٹ میں جاتے ہیں تو آبیسلی جس ان کا ایک منیو آپ کے پاس ہوتا ہے مگر اگر آپ فوڈ کوٹ میں آتے ہیں تو بہت زیادہ آپشنز ہوتے ہیں ابھی تو یہ ہے کہ فوڈ کوٹ جس طریقے سے پہلے ہوتا تھا اس طریقے کا ہائی نہیں بہت زیادہ جو ہے ان لوگوں نے ریسٹرونٹس بند کر دی ہیں مگر پھر بھی نہ ہونے سے ابھی بہت بہتر ہے اور یہ کہہ لیں کہ فرسٹ یا سیکنڈ ای ہی تھا یہاں پہ اور مجھے ان کی ہمیشہ لگی ون مال کی جو فوڈ کوٹ کی سیلنگ ہے نا مجھے بہت اچھی لگتی ہے انہوں نے برڈز لگائے ہوئے ہیں اور یہ بالکل ون اینڈ سے ادھر اینڈ تک بھڑا ہے اسی طریقے سے بہت اچھا لگتا ہے پہلے تو میں بیٹھی رہی ہوں تقریباً آرام سے آدھا گھنٹہ میں نے بیٹھی بھی رہی میں اور ہمیں باتیں کرتے رہے پھر میں نے سوچا کہ میں کھانے کا دیکھتی ہوں کافی زیادہ ٹائم نکل گیا ہے اور جن سوئے میں آئی ہوں جن سوئے کے منیوں میں ان لوگوں نے کافی زیادہ چینجز کر دی ہیں تو میں نے پہلے وہ دیکھا ہے پہلے میں سوچ رہی تھی میں کچھ چائنیز کھا لوں مگر پھر میں نے سوچا میں دیکھتی ہوں آرام سے دیکھتی ہوں پھر لیتی ہوں اچھا مجھے اوڈی پی کے کہہ رہی ہوں اوڈی ڈونٹس نظر آئے ہیں اور میں نے ایک ہی ان کا ابھی تک ٹرائے کیا تھا وہ تھا بیویرین گلیز ٹھیک ہے لیکن پھر میں نے سوچا میں ان کا ایک دوسرا ٹرائے کرتی ہوں بیویرین گلیز جو ہے وہ بہت اچھا تھا اور اس کا جو ریویو ہے وہ میں نے اپنے انسٹرگرام پہ دیا ہے تو آپ لوگ ہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا تھا بہت زبردستہ میں یہی سمجھے کہ ان کا دوسرا ڈونٹ جو ہوگا وہ بھی اتنا ہی اچھا ہوگا اور مجھے ہمیشہ فیلڈ ڈونٹس اچھے لگتے ہیں تو میں نے جو دوسرا لیا ہے وہ ڈبل چوکلیٹ تھا اور یہ ان کا پورا منیو ہے اوپر سمپل ڈونٹس ہیں نیچے فیلڈ ڈونٹس ہیں پہلے میں نے بیویرین گلیز ٹرائے کیا ہے اس بار میں نے ڈبل چوکلیٹ لیا ہے تو ڈبل چوکلیٹ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا آپ یہ کہیں کہ اس کی جو فیلنگ تھی نا وہ ایک ٹی سپون جتنی اندر تھی لٹریلی تو دوسرا ڈونٹ لے کے نا میں کافی ڈسپوائنٹ ہوئی ہوں میں ابھی شاید نیکس ٹائم ٹرائی ہی نہ کروں میں ہمیشہ جو ہے وہ ڈنکین ڈونٹس کا ہی لیتی ہوں اور مجھے اس کا بوسٹن کریم بہت پسند ہے تو پتہ نہیں اس بار میں نیکس ٹائم میں ٹرائے کروں یا نہ کروں اور یہاں پہ میں نے جوزس آئی لینڈ سے جو ہے وہ شگر کین جوز لیا شگر کین جوز بہت پسند ہے مجھے اور امی دونوں کو اور باقی بھی شیخ صحیح ہیں وہ ہم ویسے دوسرے جگہ سے لیتے ہیں مگر یہاں سے میں نے سوچا کہ میں شگر کین کا جوز لیتی ہوں اچھا اوپن کاؤنٹر ہے اور آپ کے سامنے ہی یہ جو ہے آپ کے جوزس یا جو بھی آپ بنوانا چاہ رہے ہیں وہ بنائیں گے اور سب سے بڑی بات ہے کہ فروٹس فریش ہے یہ بہت ایک مطلب بڑی بات ہوتی ہے کہ فروٹس فریش مل جائیں میں نے تو کچھ بھی آرڈر نہیں کیا بس یہ میں نے ایک لیا ہے شگر کین کا جوز اور دوسرا جو ہے وہ میں نے ایک ڈونٹ لیا ہے جو کہ 200 کا تھا بس ان دونوں کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں لیا اس ٹائم پہ اور باقی میں آرڈر کا بھی سوچ رہی ہوں کہ میں کہاں سے آرڈر کروں میں خود کو لے کے زیادہ کنفیوز تھی میرا دل تھا میں چائنیز کھاؤں مگر پتہ نہیں میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گئی تھی پھر میں نے سوچا کہ چائنیز نہیں لیتے زیادہ سیف آپشن جو ہے وہ KFC ہے اچھا پتہ نہیں کیوں ہر چیز میں نیو ٹرائن نہیں کر سکتے مجھے تھوڑا سا ٹائم لگتا تھوڑا سی میں فسی ہو جاتی ہوں تو یہاں سے KFC پہ میں نے آرڈر دیا ہے اور ویٹنگ ٹائم جو تھا وہ بہت زیادہ تھا 20 منٹس تھا 20 منٹس کے بعد بھی میں آئی ہوں تو میں آرام سے 10 منٹ تو میں ویٹنگ میں ادھر اور بھی کھڑی رہی ہوں کیونکہ رش بھی مال میں بہت زیادہ رش ہے اور سب سے زیادہ جو رش ہوتا ہے وہ KFC پہ ہوتا ہے یا مکڈانلز پہ ہوتا ہے اور میں ہر دفعہ نہیں دکھاتی ہوں میں جتی بھی دفعہ مال آئی ہوں یا ہم لوگوں نے فوڈ کورٹ سے کچھ بھی لیا ہے تو میں نے نہیں دکھایا تو مجھ سے کسی نے کمیٹ میں کہا تھا کہ پلیز آپ دکھایا کریں تو مجھے پسند نہیں ہے دکھانا تو یہ بس میں تھوڑا ہی سا جو میں نے لیا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے اور فوڈ کورٹ سے بس ہم لوگ آرام سے الحمدللہ ہم لوگوں نے کھانا وانا کھا لیا تھا اور ابھی ہم لوگ گھر جا رہے ہیں کھانا بچ بھی گیا تھا تو میں تو گھر بھی لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ایک دم ظاہری سی بات ہے نہ میں اتنا ایک دم کھاتی ہوں نہ امی کھاتی ہیں تو ہم لوگ گھر لے کے جا رہے ہیں اور بہت مزا آیا اتنے دنوں کے بعد شاپنگ کی شاپنگ کرنے میں تو ہر بندے کو ہی بہت مزا آتا ہے تو کافی اچھا لگا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی تینوں بلوگز بہت اچھے لگیں گے اگر آپ نے پرانے دو بلوگز جو ہیں اس کے نہیں دیکھے تو میں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے ابھی بھی میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کر دیچے اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو اس کو ضرور لائک کر دیجئے اور آپ اس کو اپنے فرنز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میرا انسٹرگرام کا جو ہے وہ یوزر نیم آ رہا ہے آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اور بہت بہت شکریہ آپ سب آپ ہر ولوگ پہ ہی اتنے پیارے کمنٹس کرتے ہیں اس کا بہت بہت شکریہ اور بس میں ولوگ یہاں پہ انڈ کر رہی ہوں ویڈیو دیکھنے کا بھی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ